او لیول ماتھمیٹکس میں بیرنگ کا ویڈیو اپلوڈ ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے 1-14 تک ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں اس ویڈیو میں question number 15 کا اپلوڈ ہوگا a ship leaves a port and sails 5 کلیمیتر 9 کلیمتر na برین 1 کلیمتر 1 کلیمتر 20 دیگری 30 کلیمتر 40 کلیم 30 کلیمتر 30 کلیم Bertrand اس میں آپ نے دو پارٹ فائنڈ کرنے ہیں پہلے پارٹ ہے فائنڈ دہ ویرنگ of P from کیوں B پارٹ ہے using as much of the information given below as is necessary find how far kyao is east of P جو information ہے وہ میں پہلے لکھتا ہوں اس کے بعد from shape کو ڈرہ کریں گے پہلے ہیں Testing 30 degree is equal to 0.5 Cost 30 degree is equal to 0.876 6 then 10 30 degree is equal to 0.5 7 7 10 60 degree is 0.8 6 6 and cos 60 degree is equal to 0.5 and 10 60 degree is equal to 1.732 2 now 0.832 is north here is angle given it is 1 20 degree اس کو میں تھوڑا سا ایکسٹینڈ کروں گا اس لائن کو بھی ایکسٹینڈ کر سکتا ہے یہ آپ کا مین ڈائیگران ایکسٹینڈ کر سکتا ہے distance ہے in between these two parts part first ہے find the varying of P from Q آپ کا جو starting point ہے وہ Q ہے اور اپنے P تک آنا ہے یہاں سے چلتے چلتے آپ نے یہ اورا جو آپ کا جو ہم نے مائز کرنا ہے اس کو میں red mark کرتا ہوں اور وہ area جس سے ہم چاہیے bearing میں اس کو میں mark کرتا ہوں green like this اگر ہمیں یہ angle مل جائے red والا this one this portion تو ہمیں complete rotation میں سے اس angle کو منس کر دیں گے تو ہمیں exact bearing مل جائے گا اب 120 اور x کو مار کرتا ہوں x اور 120 اور x کا جو relation بنے گا وہ x plus 120 is equal to 180 degree ہوگا کیونکہ sum of interior angle is supplementary that is 180 اور 120 کو جا کے 180 سے منس کریں گے تو آپ کے پاس answer آ جائے گا 60 degree یہ angle آپ کو مل جائے گا 60 degree تو ابھی ہمیں چاہیے bearing complete rotation 360 ہوتا ہے 360 سے اگر آپ 60 منس کر دیں گے 360 degree منس 60 degree is equal to 300 degree is the bearing from q to p next part جو ہے وہ کہتا ہے کہ using as much of the information given below as is necessary find how far q is east of p اس کا مطلب یہ ہے simple میں آپ کو سمیاد دیتا ہوں آپ نے یہ distance find لائن نہیں ہے یہ میں بناتا ہوں یہ لائن اور یہ پہ آپ کے پاس بنے گا 90 کے angle اور اس distance کو میں مار کر دیتا ہوں x x x already ہے اس کو y کا کہہ لیں تب کہ آپ کو دوسر لائن alphabet use کر لیں that is y اب دیکھیں 90 کے angle یہ ہے یہ angle ہمیں پتہ ہے کہ یہ 60 degree ہو it means اگر یہ 60 degree ہے تو یہ والا angle یہ ہمارے پاس آجے گا this one 30 degree ہے ہے اب یہ ہاں پہ ویرنگ کے ساتھ اس میں ٹکنومیٹک ریشوز کو use کر دیا ہے آپ نے ایسا ٹکنومیٹک ریشوز use کرنا ہے جس کے اندر ایک right angle triangle کے اندر base use ہو اور ساتھ میں hypotenuse use دو this is a base this is a hypotenuse تو اگر آپ cos theta کو select کریں cos theta is equal to جو ساتھ curly black ہے black b b mean base and h mean hypotenuse اب cos 30 آپ کے پاس given ہے cos 30 degree is equal to base y اور h value 5 یہ given in the question cos 30 جو ہے وہ calculator use نہیں کریں گے بلکہ آپ جو given information تھی وہاں سے value لے لیں گے جو cos 30 is equal to 0.866 ہے 0.866 6 اب یہ 5 2 2 5 is equal to y اب ہم ان کا multiplication کریں گے 0.866 into 5 the answer is 4.33 4.33 3 is equal to y so y ہمارے پاس base Y is equal to 4.33 یہ کلومیٹر میں ہوگا Y is equal to 4.33 کلومیٹر یہ distance آپ کے پاس آگیا کیونکہ Q سے T والی لائن پہ جائیں گے direct east والا یہ distance ہے اور last میں statement میں آپ کہہ سکتے ہیں It is 4.33 کلومیٹر فران کیا اس کے ساتھ ہی اس question کا completion ہوتا ہے آپ لوگوں سے request ہے کہ میرے چینل کو subscribe کریں میرے ویڈیوز کو like کریں میرے ویڈیو کا sharing کیجئے اور اس کے علاوہ اگر آپ online teaching میں interested ہوں تو میرا cell number note کر لیجئے that is 0 3 2 1 5 8 3 8 2 6 4 4 6 7 8 9 10 9 11